اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ویوز کو من طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام ویوز خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رسک میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور تمام آفات و بلیات سے عزمائشوں سے پریشانیوں سے جادو جنات سے ساہر سے اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور میری بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے میری اولاد کی میری نسل کی میرے گھرانے کی حفاظت فرمائے دعائیں آپ ہمارے لئے کریں ہم آپ کے لئے کرتے ہیں یقیناً اللہ پاک دعائیں قبول فرمانے والا ہے نہ جانے کس مومن کی کس مومن مسلمان بہن بھائی کے حق میں مانگی یہ دعا اللہ پاک قبول فرمالے بے شک وہ دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے میں دعا بہوں کہ اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں جتنے بھی ویورز میں ان کے لئے دعا بہوں کہ اللہ پاک ان کو تمام رجت کے معاملات سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے صحابی رسول ایک صحابی کے پاس کھڑے تھے وہ نے کہا کہ آپ کی سات یا چھ بیٹنیاں ہیں غالباً کموں پیش تو آپ کا بیت المال سے کیونہ عدیہ لگا دیا جائے نظرانہ لگا دیا جائے پیسے لگوا دیا جائے فرمائے کیوں ان کے بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرنی تو خلاصہ کلام یہ ہے وہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا عطا کردہ یہ عمل میرے پاس موجود ہے سورہ واقعہ کا تو کیوں نہ ہو میں اس کو پڑھوں تو یقیناً میری بیٹنیاں بھی اس کو پڑھتی ہیں اور الحمدللہ اسی عمل کی برکت سے اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے اور وہی سے ابھی بتاتے ہیں کہ ان بچیوں کی باعزت طریقے کے ساتھ باوقار طریقے کے ساتھ شایان شان طریقے کے ساتھ پورے عرب میں اچھے گھرانوں کے اندر ان بچیوں کی شادی ہوئی جن بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے بندش ہے پریشانی ہے وہ میری بہن اس عمل کو پڑھے یقین مانئے آپ صرف عمل کو سمجھ کے کر لیں ہم عمل سمجھتے نہیں ہیں ہم عمل لیتے ہیں اور فوری شروع کر دیتے ہیں پھر ہمیں کیا ہوتا ہے رجت کے معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے رجت کے معاملات اب اس صورہ واقعہ کے موقعات اور جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں آپ یقین مانئے کہ یہ لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد کے اندر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو اگر پوری وضاحت سے بیان کروں گا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اب اتنی طاقتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اب آپ اس کو عمل کو شروع کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے ادھر سے آپ نے وظیفہ شروع کیا اب وظیفے کے لیے ہر چیز آپ پر قانون پورے مطلب جو بھی وظائف کے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب لاغو ہوتے ہیں اس بندے پر اس بندی پر جو وظائف کے لیے بیٹھتا ہے اب ہم یہاں سے وظیفے کے لیے بیٹھے وہاں سے یہاں سے روانی طاقتیں پانی طاقتیں چلی جاتی ہیں شتانی طاقتیں رہتی ہیں پھر ہوتا گیا کہ ہمارے معاملات بگڑتے جاتے ہیں پھر ہم دوسرا وظیفہ شروع کیا تیسرا کیا اس کا سنا یوٹیوب بڑے بڑے اچھے ماشاءاللہ کلام کرنے والے بڑے بڑے اچھے گفتگو کرنے والے تو ہوتا یہ اثر کہ ان کی بندہ گفتگو سن کے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ پیچھے والا میری طرح جو بندہ سیدھا ساتھ ہے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کی گفتگو کلام ٹھیک ہے اب وہ شروع کر دیتے ہیں وظیفہ اب وہ پیچھے والا چھوڑ دی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگلا شروع کر دی ہے پھر اگلا وہ رجت کے معاملات بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے پھر کہتے ہیں ہم تو جو بھی وظیفہ شروع کرتے ہیں ہمیں تو جناب وہ بہتری آنے کی بجائے نقصان ہوتا ہے ساپ میری کے پتے لیں پانی میں ڈالیں نالیں غسل کر لیں اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے جی پڑھنے بعد آپ نے وہ پانی پی لینا ہے انشاءاللہ اُلعزیز یہ عمل آپ ہفتے میں دو یا تین مرتبہ کرنے اور صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے بے توفیق ٹھیک ہے جی تو آپ تین یا چار دن کے اندر اندر آپ تمام رجت کے معاملات سے آپ بلکل بریزمہ ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے سے پہلے سر آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلی چیز یہ احتیاط کرنی ہے کہ جس بہن یا بھائی نے اس عمل کو کرنا ہے سب بہن بھائی اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے وہ ان چیزوں پر لازمی عمل کرے وگڑنا اس پر رجت کے معاملات ہو سکتے ہیں گائیں کا گوشت بیف یہ آپ نے پریس کرنا ہے بدبودار چیز سے کہ آپ انہیں قریب نہیں جانا کچھا پیاز لحسن ادرک آپ کے موہ سے ہاتھوں سے جسم سے بدبود نہیں آنے چاہیے ان چیزوں سے پریس کرنا ہے آپ نے سر جس وقت بھی عمل کرنا ہے اس عمل کو آپ نے بطور وظیفہ یعنی کہ وظیفہ جب آپ کرتے ہیں سر پھر موقعات آتے ہیں فرشتے آتے ہیں پھر ایک بیوٹیاں لگتی ہیں پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں پھر وہ کام کے لئے آپ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے صدقہ لازمی دی رہا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو جب بھی کرنا ہے سر آپ نے اپنا اثار لگا کہ آپ نے اس عمل کو کریں اس کے بعد میں سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا باوضو ہو کے آپ نے کرنا ہے جسم کو پاک جگہ کو پاک لباس کو پاک آپ نے رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے اور نیت آپ نے سر اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے تاکہ موکلات کو خبر اور ان کی ڈیوٹی لگائیں وہ جا کے اللہ کے فضل اور حکم سے آپ کے اس کام کی طرف لگ جائیں جس کام کے لئے آپ بیٹھے ہیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ دینا ہے اور عمل کو ختم کرنے کے بعد بھی صدقہ دینا ہے اور جس کام کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہے اس کام کے ہو جانے کے بعد بھی صدقہ دینا ہے اور آپ نے اجازت دے دنی ہے تمام یعنی کہ آپ نے جو موکلات ہیں یا جو بھی ہیں چار فرشتے ہیں چار معقلات سردار ہیں ان کے نیچے ستہ ستر معقلات ہیں یہ امام غزالی نے تفصیلات میں لکھا ہے تو اب یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں آپ نے آپ کا کام ہو گیا مثال کے طور پر آپ نے دستے غیب سے مدد چاہیے تھی آپ کو ضرورت تھی آپ کا کوئی کسی کا کرز دینا تھا اب آپ نے وظیفہ کیا کوئی آپ کا بہن بھائی آیا اس نے آپ کی مدد کر دیا آپ کا مسئلہ ہو گیا اب وہ معقلات کدھر جائیں گے ان کو اجازت دیں ان کو آپ مطلب جو ان سے ہے آپ پھر صدقہ دیں پھر اس کے بعد آپ صدقہ دینے کے بعد دعا کریں بلکل ایک محول بنا کے وظیفے کی طرح بیٹھیں اور دعا کریں ان کے قیام اجازت دیتے آپ کو تو اس عمل کو آپ مکمل کریں سارا آپ جب عمل کو شروع کرتے ہیں اور اس کی ذکاتہ سگیرہ دے کہ صدقہ دے کہ پوری شرائط پر عمل کر کے اختفام کرتے ہیں اور عمل کو مکمل کرتے ہیں یہ ہوئے نہیں سکتا کہ آپ کو عمل میں کامیابی نہ ملے اس لیے کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہو سکتی اس لیے کہا جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں استاد کی ضرورت کیا جی وظیفے سنیں جی چلے جی بات ختم ہو گئی اور میرے بھائی میرے بہنوں چیزوں کو پورا سمجھا کرو پورا لیا کرو اب ہمیں آپ ٹائم ہی اتنا تھوڑا دیتے ہیں کہ جی ہمیں دو منٹ کے اندر اندر تین منٹ کے اندر اندر وظیفہ بتا دیں میں آپ کو وظیفے کے شرائط سمجھا رہا ہوں میں نے کوئی اس وظیفے کے فضائل نہیں بیان کیا سورہ واقعہ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی پاک کے فرمان فرمان علی شان کی روشنی کے اندر صرف اور گفتگو کروں اور صحابہ اکرام کے فرمودات آپ کو بیان کروں تو کئی گھنٹوں پر ویڈیو بن سکتی ہے تو میں آپ کو اس وقت سے جب سے میں نے ویڈیو شروع کیا ہے اب تک تقریباً سات منٹ کے ہو چکے ہیں تو میں آپ کو صرف وطیفہ سمجھا ہی رہا ہوں فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں اس کے باب دور بھی بعض لوگ نیچے آگے کمنٹ کر دیتے ہیں جی آپ جلدی کریں تو بھئی جلدی جلدی میں تو یہ ہی ہوتا ہے کئی وظائف میں نے تین منٹ میں بتائیں چار میں بھی بتائیں تو جلدی جلدی میں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے بھی وظیفہ بتاؤ ٹھیک ہے یہ چیزیں کس نے سمجھانی ہیں آپ کیا کریں آپ ہمیں آپ فون کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے وظائف سنتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ وظیفہ شروع کیا تھا ہمیں تو فلاں مقصان ہو گئے فلاں مسئلہ بانی گیا اور مسئلے خراب ہو گئے اور میں کہے بھئی کیا کہ وہ ساری چیزیں میں نے پوچھا یار آپ نے یہ احتیاط کی تھی آپ نے یہ کیا تھا نہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا میں کہا ویڈیو مکمل سن لینی تھی آپ نے سکپ کر کے اینڈ پہ جا کے سن کے عمل شروع کر دیا تو نہ کیا کریں آپ دیکھئے آپ کسی کے بھی وظیفہ کرتے ہیں اس بندے کی آپ پوری ویڈیو سنیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ اس بندے کے ساتھ رابطہ کریں رابطہ کرنے کے بعد اسے کہیں بھی آپ کا یہ وظیفہ ہے ہمیں بتائیے آپ نے یہ وظیفہ بتایا اس میں کیا معاملات ہیں تو ٹھیک ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اس موضوع پر رابطہ ہی نہ کرے میں اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں مجھے ویبر تھوڑے آ جائیں پر جو مجھے سنے نہ ان کو فائدہ پورا حاصل ہونا چاہیے ان کو کامیابی پوری ملنی چاہیے تاکہ وہ جونسہ رجت کے معاملات سے بھی بچے اور پوری شرائط پر عمل کر کے عمل میں کامیابی حاصل کرنے آپ نے سر یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد بڑا آسان عمل ہے دروشریف آپ نے اول پڑھنا ہے یارہ مرتبہ کام نہ زیادہ کوئی بھی دروشریف آپ پڑھ سکتے ہیں ابتدا کے اندر جو میں دروشریف پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ دروشریف آپ پڑھنے دروشریف پڑھنے آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے سر یارہ مرتبہ دروشریف پڑھنے کے بعد ایک ٹائم رکھنا ہے یارہ بج کے پانچ منٹ پہ آپ نے عمل شروع کیا ہے تو روزانہ آپ نے یارہ بج کے پانچ منٹ پہ بیٹھ جانا ہے مثال دے دی سمجھ آ جائی آپ نے ایک وقت رکھنا ہے اور اس وقت پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یارہ مرتبہ دروشریف پڑھنے کے بعد سر آپ نے سورہ واقعہ اس کو سر صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے سرف ایک مرتبہ کسی بھی مقصد کے لئے تین دن پڑھیں مقصد پورا نہیں ہوا سات دن پڑھیں مقصد پورا نہیں ہوا یارہ دن پڑھیں مقصد پورا نہیں ہوا تو اکیس دن پڑھیں انہیں شرائط کے ساتھ پڑھیں ہو نہیں سکتا کہ اکیس دن کے اندر اندر بائیسویں دن میں آپ کو اجازت نہیں دیتا اکیس دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ ضرورently ہو جائے گا کیونکہ میرا یہ یقینیں کامل ہیں مجھے کامیابیاں ملی ازاروں لوگوں نے فائدہ اصل کیے یہ آپ ساتھ تین دن اکثر تو تین دن میں ہی کامیابی ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یارہ مرتبہ دروشریف اول یارہ مرتبہ آخر میں پڑھنے درمیان میں سورہ واقعہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنے ہے واللہ خیر الرازقین حق 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 ایک مرتبہ واللہ خیر الرازقین حق 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 دو مرتبہ واللہ خیر الرازقین تین مرتبہ حق 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 تین مرتبہ اس طرح آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے سات سو ستر مرتبہ یارہ مرتبہ دروشریف اول آخر سورہ واقعہ ایک مرتبہ واللہ خیر الرازقین حق 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 ایک مرتبہ اس طرح آپ نے سات سو ستر مرتبہ اسے پڑھنے ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کا وظیفہ ہو گیا مکمل آپ نے وظیفہ مکمل اب آپ کے پاس تھوڑے سے ہونے چاہیے چاول کچھے چاول وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کچھے چاولوں پر آپ نے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد ان کچھے چاولوں کو آپ نے صبح جب اٹھنا ہے نا تو آپ نے ان کچھے چاولوں کو اپنے گھر کی حدود سے باہر گھر کی چھت پر نہیں پرندے رکھے ہیں اکثر لوگوں نے یا گھر کی چھت پر نہیں یہ گھر کی حدود سے باہر گھر کے نوم سے باہر آپ نے باہر جا کے دور جا کے کئی بے زبان جانوروں کے لئے آپ نے وہ وہاں رکھ دینے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کسی بھی مقصد کے لئے سات دن کریں کامیابی ملے گی ہر مقصد میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے تمام افات و بلیہ سے آپ کی جاد و جنات سے آپ کی حفاظت فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو میں لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بہت شکریہ السلام علیک ورحمتہ